بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو می چینل فیشن اینڈ سٹائل ویورز آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بازو کا یہ بہت پیارا خوبصورت اور یونیک ڈیزائن بنانا سکھائیں گے اس کی ڈیزائننگ کے لیے آپ کو جو چیزیں ضرورت ہیں وہ یہ ہیں ایک تو یہ آپ کو ٹیشو یا اورگنزہ کا فیبریک بہت آسانی بزار سے مل جائے گا یہ لے لیں اس کے علاوہ گولڈن کلر میں اس طرح کا گوٹہ آپ کو ضرورت ہوگا یہ بہت ریزنیبل پرائس میں بہت آسانی آپ کو کسی بھی لیسز کی شاپ سے مل جائے گا سب سے پہلے آپ بازو کے ساتھ کا فیبریک لیں اس میں سے تین انچوڑی ایک پٹی کاٹ لیں پٹی کی لمبائی تقریباً 20 سنچ ہونی جائے اب گوٹے کے پیسز تین انچوڑائی میں ہی کٹنگ کریں اور ان پیسز کو آدھے پیر کا فاصلہ رکھتے ہوئے اس پٹی کی اوپر اس طرح سے لائی کر لیں پیورز یہ دیکھیں ہم نے اس پٹی کی اوپر سارے پیسز کو برابر فاصلے پر اٹیج کر لیا ہے اب جب بکرم لے لیں اور اس میں سے اس طرح کے چکور پیسز کٹ کر لیں یہ ٹین پیسز آپ نے کٹ کرنے ہیں جن کی لمبائی اور چوڑائی دونوں ون اینڈ ہاف انچ ہونی چاہیے اب ان پیسز کو اس طرح پٹی کی بیک سائیڈ پر رکھ کے اس کو پریس کر لیں اور اسی طرح تھوڑا سا فاصلہ چھوڑ کر دوسرے پیسز کو رکھ کر اس کے ساتھ پریس کر لیں اسی طرح آپ نے چپ بکرم کے تمام پیسز کو اس پٹی کی اوپر اٹیج کرنا ہے اب ان پیسز کو درمیان سے کٹ کر کے الگ الگ کر لیں اور انہیں کناروں سے ٹرم کر لیں اب گلو سٹک کی مدد سے ایکسٹرا فیبرک کو اندر کی طرف موڑ لیں تمام سائٹس پر گلو سٹک لگا کر انہیں اندر کی طرف موڑ کر پریس کر لیں اس طرح سے آپ نے تمام پیسز کو ریڈی کر لینا ہے اب بازو کی لمبائی کے مطابق اور گنزب کا پیس لیں اور اس کو اس طرح سے درمیان سے فولڈ کر لیں اب ان تمام پیسز کو اس شیپ میں اس پیس کے اوپر درمیان میں رکھ کر سلائی لگا لیں اور پھر ان تمام پیسز کو چاروں کونوں سے سلائی کر لیں تاکہ یہ فکس ہو جائیں اب سموسلس لے کر اس طرح دونوں سائٹوں پر لگا لیں اور اس کو الٹی سائٹ سے رکھ کر بازو کے ساتھ اس کو اٹیچ کر لیں اور سیدھی طرف سے سلائی لگا کر اس کو فکس کر لیں اب فیبرک کی دوسری سائٹ پہ دو انچ چوڑی پٹی کاٹ کے لگائیں اور اس کو الٹی سائٹ پہ فولڈ کر کے اس طرح سے سلائی لگا دیں اور اس کو الٹی سائٹ پہ فولڈ کر کے اس طرح سے سلائی لگا دیں یہ دیکھیں ویورز ہمارا ڈیزائن بن کے ریڈی ہو چکا ہے بہت پیارا اور خوبصورت ڈیزائن ہے آپ یہ ڈیزائن بازو پر بھی بنا سکتی ہیں اس کے علاوہ کمیز کے دامن اور کیپری کے لیے بھی یہ ڈیزائن بنایا جا سکتا ہے یا پھر تو پٹے کے پلو پر بھی آپ یہ ڈیزائن بنا سکتی ہیں آئی ہوپ ویورز آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ